اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید ہم چونکہ وضو کے حوالے سے پہلے کلپ بنا رہے تھے وضو کے مسائل چل رہے تھے اور وہ تقریباً ابھی کافی سارے رہتے بھی ہیں اور اس پہ مزید بھی کام کرنا ہے آگے غسل اور دیگر مسائل نماز کے حوالے سے کلپ بنانے تھے لیکن چونکہ موقع کی مناسبت اور موقع کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے چونکہ انقریب عید الازحا کا موقع آنے والا ہے تو اس پہ جو مسائل درپیش ہوتے ہیں قربانی کے حوالے سے یا دیگر آمال سنت سنن کے حوالے سے یعنی عید کے دن کی جو سنتیں ہیں یا دیگر تو ان کو معلوم کرنے کے لیے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمارا ارادہ تھا کہ جو وضو کے مسائل ہیں ان کو روک دیا جائے اور عید کے حوالے سے مسائل بیان کیے جائیں اس حوالے سے میں مولانا سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عید الازحا کے موقع پر داڑی کے اور سر کے موچھیں اور دیگر ناخن وغیرہ ناخن اور دیگر بال وغیرہ جو اتارے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ نہ اتارے اگر اتار سکتا ہے تو بھی کیا حکم ہے نہیں اتار سکتا تو کیا حکم ہے عید کا چاند نظر آنے کے بعد اتار سکتے ہیں یا اس سے پہلے اتار سکتے ہیں تو کیا شریعت کا حکم کیا ہے اس بارے میں سب سے پہلے تو میں السلام علیکم کہتا ہوں آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے باقی مسائل ہمارے انشاءاللہ آئندہ آئیں گے اور حضور کے مسائل بھی انشاءاللہ ہمارے آتے رہیں گے لیکن موقع کی مناسبت سے قربانی کا موضوع یہ شروع کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جو مولانا نے پہلا سوال کیا ہے جس نے قربانی کرنی ہے کیا وہ بال وغیرہ موچھیں داڑی تو نہیں کٹوانی بال وغیرہ اور جو دیگر بال ہیں ناخن یہ تراش سکتا ہے یہ نہیں سراغتا ہے اس کے بارے میں فقہہ نے یہ فرمایا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ چاند جب نظر آ جائے تو اس وقت سے یہ تک کیا ہے اپنے بال ناخن اور موچھ دیگر بال جو ہیں وہ تراش سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ اس پہ عمل کر لے سواب حاصل ہوگا بہت شکریہ دوسرا سوال ہے کہ مرہوم باپ کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم کیا ہے کر سکتا ہے یا نہیں اگر کر سکتا ہے تو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے جی کر سکتا ہے اور کرنی بھی چاہیے سواب کا کام ہے کہ عزت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جانور قربانی کا زبا کرتے تھے اور اس میں یہ ہے کہ نیت بھی کر لے تاکہ ان کو عجرہ سواب پہنچتا لے ہمارا تیسرا سوال یہ ہے اگر کسی نے نیت کی ہو کہ میں قربانی کروں گا لیکن کسی عذر کی وجہ سے یا کسی بھی آرز کی وجہ سے وہ نہ کر سکا تو اس کے بارے میں کیا حکم نیت جو ہے اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ محض نیت کرتا ہے قربانی سے تو اس پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے دوسرا وہ شخص ہے جس پر قربانی واجب بھی ہے اور پھر وہ قربانی کی نیت بھی کرتا ہے پھر وہ کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر پاتا تو اب اس پر لازم یہ ہے اگر اس کے پاس جانور موجود ہے تو وہ صدقہ کرے یا پھر اتنی رقم جو ہے وہ صدقے کی دے تو یہ ہے صرف محض نیت سے جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہوگی اس پہ ہوگی جو جس پر قربانی واجب ہے اور پھر وہ ساتھ نیت کرتا ہے یعنی وہ صحب نصاب ہے قربانی کا حوالے سے چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا کرزدار آدمی جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے اس پر قربانی واجب ہے کرزدار آدمی پر کرزدار کا دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس اتنا مال تجارت ہے کہ وہ اپنا کرز اتار دے اور پھر کرز اتارنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم بچتی ہے کہ وہ صحب نصاب شمار ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی یعنی ضروریات سے زائد ہو تو پھر قربانی اس پر واجب ہے سودی کاروبار کرنے والا سود کے نظام میں جو کام کرنے والا ہے کیا وہ کسی دوسرے کا جانور زبا کر سکتا ہے قربانی کا سود کے معاملے میں آج کل بھی جو ہے بہت ہی کم لوگ جو ہے یہ سود سے بچے ہوئے تو اس میں قربانی کے موقع پر اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ سود والا بندہ اگر قربانی کے جانور پر چھوری چلائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو فقہاں نے لکھا ہے کہ مسلمان کا جو زبیہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ نیک اور نیک ہو اور مسلمان ہو اس کو زبا کرے اگر ایسا نہ ہو پھر اگر کوئی سودی آدمی اس کو زبا کرتا ہے تو ہو تو جائے گی قربانی لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے ممکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی نیک آدمی ہو مسلمان ہو اس سے زبا کروایا جائے ہمارا چھوہاں اور آخری سوال یہ ہے کیا زندہ بکرا یا کوئی بھی جانور زندہ تول کر لے کر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں دو باتیں ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ تول کر قربانی کرنا کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک غیر معروف چیز ہے کہ مارکیٹ میں جانا یا قربانی والی جو جہاں جانور ہوتے ہیں اس منڈی میں جانا وہاں سے تول کر قربانی لینا یہ معروف نہیں ہے ہمارے معاشرے میں تو وہاں جائے وہاں جانور دیکھے اور مصحب بھی یہی ہے وہاں جائے جانور دیکھے اس کی قیمت آمنے سامنے تیہ ہو اگر نہیں اس کو پسند تو وہ جانور چھوڑ دے اور کسی دوسری جانور کو تلاش کرے جو اس کو پسند ہو اور دوسری صورت فقہاں نے یہ لکھی ہے ہاں اگر اس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر وہ تول کر لے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کہ کوئی جانور میں عیب وغیرہ ہو کوئی عیب نہ ہو تول کر لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے اور دوسری فقہاں نے اس میں بات یہ لکھی ہے کہ اگر تول کر لے گا تو وہ کمی پیشی ہو جائے گی کہ وہ اگر وزن میں کمی پیشی آ جائے گی تو اس میں جگڑے کا اندیشہ ہے کہ وہ تول کر لے گیا تو اس نے دوسری دفعہ تولا تو اس کا وزن اتنا نہ نکلا تو پھر یہ لڑائی کی صورت بن سکتی ہے اس لئے ہر ممکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بغیر تول کے آمنے سامنے سے کیا کرنا چاہیے ریٹ تیا کر کے اس پر قربانی کر لیں چاہیے قربانی کا جارور لینا چاہیے بہت شکریہ اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو غور سے سنیں بھی دیکھیں بھی تاکہ ہم میں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو جزاک اللہ و خیرہ